معنی کر لئے تھے اور بائی سل فائٹس رہ گئے تھے تو ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں اس سے پہلے یہاد ضروری ہے اے شاہد جب سل فائٹس اور میں اپنے شاش اوہڈ و سل فائٹس کے ساتھ، سل فل ڈا ایکسائیڈ اور اور بوٹر آئیں گے سلفائٹ ہو یا بائی سلفائٹ ہو اب ہم بائی سلفائٹ کے جو ریکشن رہ گئے تھے مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے تو یہاں ہم چلنے رکھ لیتے ہیں سوڈیم بائی سلفائٹ یہ بسیکلی بائی سلفائٹ ہے ایچ جب آ جاتا ہے تو یہ بائی بن جاتا ہے برنا ایچ نہ ہو تو یہ سوڈیم سلفائٹ بنے گا اب یہاں ہم اسی بھی ایسٹ کو رکھ لیتے ہیں ایچ سیل کو رکھ لیتے ہیں اب اس کے نتیجے میں کیا بنے گا ایچ ڈو تو بنے گا ایس او ڈو بھی بنے گا اب ایک سالٹ نے بننا ہے وہ کون سا بنے گا تو جو سالٹ بنے گا وہ سوڈیم کلورائیڈ ہوگا اچھا اب ان کو بیلنس کر لیتے ہیں کہ یہاں ہائیڈروجین یہاں ہائیڈروجین دو ہے ٹھیک ہے اور یہاں جو ہائیڈروجین ہے یہ ایک ہے تو پھر ہمیں یہاں دو لگانا پڑے گا جس کے وجہ سے یہاں بھی ہمیں دو لگانا پڑے گا ادھر اس کو دو لگانے کی وجہ سے کلورین بھی دو ہو جائے گا تو پھر ہمیں یہاں بھی دو لگانا پڑے گا یہ کتنا ہو گیا چار یہ کتنا ہو گیا چار تو پھر ہمیں یہاں ایک اور دو لگانا پڑے گا اب اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آکسیجن کتنا ہے اچھا سلفر کے لیے بھی ہمیں سلفر جو ہے وہ اس کو کرنے کے لئے بھی ہمیں پھر دو ہی لگانا پڑے گا تو اب ہم ذرا بیلنس کرتے ہیں کہ آکسیجن 2 3 ٹائم 6 ہے ادھر کتنا یہ آکسیجن ہے 2 2 ٹائم 4 اور 2 6 یعنی کہ آکسیجن بیلنس ہے سوڈیم کتنا ہے دو ہیں دونوں طرف ہو گئے ہیں کلورین بھی دونوں طرف جو ہیں وہ دو ہو چکے ہیں اور ہائیڈروجن 2 2 ٹائم 4 اور یہ 2 اور یہ 2 4 تو یہ جو بیلنس ہے ایکوئیجن ہماری بلکل صحیح طریقے سے بیلنس ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس بائی سلفائیڈز کا یہ رییکشنز تھے اور بھی اس کے اندرہ ہم بہت ساری ایکشنز کر سکتے ہیں لیکن ایکوئیجن جو ہے ہماری پوری کے پوری ادھر بیلنس ہو چکی ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم لے سکتے ہیں جو اگلے ایسٹ کے رییکشنز ہیں with سلفائیڈز ہیں سلفائیڈز کے ہوتے ہیں جب سلفر کسی بھی ایلیمیٹ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے فی ایسٹ ileن سلفائیڈز ہے جب ہم اس کا رییکشن کروائیں گے کسی بھی ایسٹ کے ساتھ یہ ایک سلفائیڈ ہے جب بھی ہم کروائیں گے کسی بھی ایسٹ کے ساتھ مثال کے طور پر ہم کوئی بھی لے لیں H2SO4 لے لیں تو اس کے نتیجے کے اندر سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جب اس کے ساتھ ہم اس کا رییکشن کروائیں گے تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ادھر ایک گیس بنے گی ایچ ٹو ایس بنے گی لازمی بنے گی یہ جو گیس ہے جب بھی ہم سلفائٹس کا ایسڈ کے ساتھ رییکشن کروائیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہائیڈروجن سلفائٹ نکلے گی یہ لازمی نکلے گی اس کے علاوہ ایک سالٹ بنے گا کوئی بھی ایک سالٹ بنے گا تو ہم اس کو کر لیتے ہیں ایک دفعہ دا کہ سمجھ آ جائے یہ دیکھیں اب ہم نے کیا دیکھا تھا ہائیڈروجن سلفائٹ نکلے گی یہ کتنے ہیں دو ہیں تو یہ ایچ ٹو نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ اس کے ساتھ رییکشن کروائیں گے جس کے نتیجے کے اندر جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ایچ ٹو ایس یہ گیس نکل آئی اب یہ جو سالٹ بننا تھا یہ ہم نے اصل میں بنانا ہے یہ اس پورے کے ساتھ ایس سو یا ایس سو تری آنا تھا اور ایس سو فور بننا تھا تو یہ پورا ایس سو فور ہے تو یہ اس کے ساتھ رییکشن کروا کر آئرن سلفائٹ بنا دے گا یا پھر ہم یوں کہیں تو فیرس سلفائٹ کی بلنسی یہاں پر ٹو تھی اس کے بھی ٹو تھی اس لئے ہم لکھانے یہ بیلنس ہو جاتی ہیں جب برابر بلنسی ہو تو نہیں لکھتے اور یہاں جب ہم آئے ہیں تو ہائیڈروجن کی کیونکہ ون ہوتی ہے تو یہ اس کا جو ٹو ہے یہ بلکل یہاں آگیا اور ایچ ٹو ایس بن گیا اور اس کی یہاں ٹوٹی اور سلفائٹ کی بھی ٹو ہوتی ہے تو یہ کٹ گئی یہاں بھی بلنسی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے